بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیمریز کچھن سے آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست حاضر ہے امید آپ پیریت سے ہوں گے ناظرین بچوں کو لنچ میں کچھ اچھا اور مزیدار چائے ہی ہوتا ہے ایسے ہی شام کی چائے پر پی ہوتا ہے تو اس مشکل کا آسان بنانے کے لیے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن وائٹ سوچ سینڈوچ بننام سننے میں اگر مشکل ہو تو بنانے میں اتہی ہی آسان ہوگا اس کے انڈریڈنٹ بہت دوڑے ہیں اچھلی شروع کرتے ہیں اس میں ہم نے بیٹ کے سلائس لیے ہیں آٹھ عدد اس میں کنارے کٹ لیں گے چکن جا رہا ہے اس میں ون فیفٹی گرام کارلیک ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے اس میں ون فورت ٹی سپون اس میں کارلی میرے چا ہاف ٹی سپون اور کٹی لال میرے چا ہاف ٹی سپون پین میں ہم ٹو ٹیبل سپون آل ڈالیں گے بہت تھوڑا آل جائے گا ٹو ٹیبل سپون کا فی ہوگا یہ دیکھیں ہم اس میں گارلک کو ساتے کر لیں گے براؤنی ہونے دنوں سے پہلے ہی ہم اس میں چکن کو اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم چکن کو اس میں فرائے کریں گے گارلک میں اس کی سمیل چلی جائے گی ہم جب پائٹس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں مسائلہ اٹھ کریں گے پانچ سے دس منٹ میں خوشک ہو جائے گا اور چکن اچھی طرح سے گل بھی جائے گا ہم اس کو شیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہم اس کو بال میں نکال لیں گے اور پھر ہم اس میں وائٹ ساوس اٹھ کریں گے وائٹ ساوس کی ریسپی آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی چکن کو وائٹ ساوس میں اچھی طرح سے میکس کر لیں گے سلائس پر آپ نے چلی گارلک ساوس لگا دیں یا کیچپ پسند ہے تو کیچپ لگا سکتے ہیں اور ایک سلائس پر میونیز لگائیں پھر ہم چکن ساوس کو اچھی طرح سے اس پر سپیٹ کریں گے کناروں پر اچھی طرح سے لگانا ہے ٹرائے نہ ہو اور ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر دیں گے تو جناب آج ہم کی ہماری ریسپی ریڈی ہے امید ہے ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسندہ دیں گے ٹرائے کر کے کمیونٹس میں ضرور بتائی گا میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ کھولے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈی تک نہیں ہے اللہ حافظ